نواز شریف کی غیر ملکی ائرلین کی ٹک ٹیک منسوخ کیوں کی گئی اور نواز شریف کا نام اسیہ سے کیوں نہیں نکالا جا سکا اس حوالے سے تمام تفصیلات جانیے ہماری آج کی اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن لازمی پریس کر لیں سابق وزیراعظم نواز شریف کے علاج کے لیے بیرون ملک روانگی کا معاملہ مزید علج گیا نواز شریف کی قطر ائرلین کی پرواز کیو آر 639 میں سیدھے بک تھیں تاہم ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہونے کے سبب روانگی ممکن نہیں تھی جس کے باعث ان کی ٹکٹیں منسوخ کر دی گئیں اسیال میں نام ہونے کی وجہ سے نواز شریف کی ٹکٹیں پہلے ہی کنفرم نہ تھیں بوڈی مکمل ہونے کے بعد ان کی ٹکٹیں منسوخ کی گئیں گزیسہ روز ہی یہ خدسہ سامنے آیا تھا کہ ایسیال میں نام شامل ہونے کی وجہ سے نواز شریف کی پیر کے سب پیرون ملک روانگی ممکن نہیں ہو سکے گی شریف خاندان نے آج صبح 9 بچ کر 5 منٹ پر لندن کی ٹکٹیں بک کرا رکھی تھیں شریف خاندان تحال حکومتی فیصلہ کے منتظر ہیں وزیراعظم کی معاملی حسوسی علیہ نواز آوان کہتے ہیں میڈیکل رپورٹ کی بنیاد پر نواز شریف کا نام ایسیال سے نکالنے کے لیے سمری آ چکی ہے وزارت دہالہ کو درخواست کی گئی تھی اور منگل کو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں سمری پر فیصلہ کیا جائے گا سوزیز حسطال کے میڈیکل بورڈ نے گزیسہ روز وزیر سہت پنجاب کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں بزایا کہ نواز شریف کی سہت تشویشناک ہے جنیٹک ٹیسٹ، بون میڈو، پیٹ سکین اور دیگر ٹیسٹس کے فوری ضرورت ہیں بلیڈ لیٹس میں بسطور کم ہی ہو رہی ہیں وزیراعظم کی معاملی حسوسی براہ اطلاعات و نشیات فردو ساشکوان نے کہا تھا کہ حکومت ازہود کسی کا نام ایسیال میں ڈالتی یا نکالتی نہیں حکومت کسی پرائیویٹ میڈیکل بورڈ کے ہدایت کی روشن میں فیصلان نہیں کر سکتی اس حوالے سے سرکاری بورڈ کی رائے لی جائے گی فردو ساشک نے مزید کہا کہ دو چھٹویں کے بعد سرکاری میڈیکل بورڈ سے رائے کے بعد وزارت قانون اپنے طریقہ کار کے مطابق درخواست کا جہزہ لیں گے اور پھر کابینا فیصلہ کرے گی کہ نواز شریف کا نام ایسیال سے نکالنا ہے یا نہیں ہمارا کام مصبت شروع ہوگا جب درخواست حکومت کے پاس آئے گی حکومت خود سے خواہشات پر نہیں چلتی سابق وزیرازم کے علاج و مولوجی کے لیے بنائے گئے میڈیکل بورڈ نے نواز شریف کی صحت کے حوالے سے حکومت کو مزید رائے دینے سے انکال کر دی ہیں سوہ سے سر سبتال کی سربرا کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو سبتال سے ڈسچارج کرتے وقت حکومت کو رپورٹ دے دی تھی سربرا میڈیکل بورڈ کا کہنا تھا کہ نواز شریف تین دوز پہلے سوہ سے سر سبتال سے جا چکے اس پر مزید رائے دینا ممکن نہیں نواز شریف کے پلی لیٹس تیس ہزار بھی ہوں تو طبیعی طور پر مینج کر کے انہیں باہر لے جائے جا سکتا ہے مسلم لینگ نون کی ترجمان مرنگ اور انگزیب کا اس حوال سے کہنا تھا کہ ڈاکٹروں نے نواز شریف کی کل بینون ملک روانگی کے لیے سٹری رائٹس کی ہائیڈوز بھی دی لیکن ای سی آل سے نام نہ لکاننے کی وجہ سے نواز شریف کے بینون ملک روانگی تاخیر کا شکار ہے ڈاکٹروں کے مطابق نواز شریف کو بار بار سٹری رائٹس کی ہائیڈوز نہیں لی جا سکتی کارکٹر پلی لیٹس بڑھانے کی کوشش میں نقصان کا خطرہ مول نہیں لے سکتے ان کا مزید کہنا تھا کہ ڈاکٹروں کے مطابق گزرتے وقت کے ساتھ حطرات بڑھتے جا رہے ہیں ان کی بینون ملک روانگی میں تیزی لانے کی ضرورت ہے بس صورت دیگر میڈیکل ایمرجنسی پر مریض کو بینون ملک متقل کرنا تقریباً نامبکن ہو جائے گا نواز شریف کے طبیعہ سے متعلق خبروں پر رد عمل دیتے ہوئے مسلم لینگ نون کی رہنمہ مرنگ اور عبزن میں مزید کہا کہ نواز شریف کی صحیح سے متعلق کیا سرائیوں سے گریز کیا جائے نواز شریف کی صحیح سے متعلق اطلاعات صرف ان کے ڈاکٹرز ادنان دیں گے انہوں نے کہا کہ پارٹی ترجمان یا ڈاکٹر ادنان کے علاوہ کسی کی بات کو بینہ تصدیق نہ چلایا جائے ولی اب اس سارے معاملے کے مطلق آپ کی کیا رہا ہے آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیو مزید ایسی ویڈیوز کیلئے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بل آئیکن لازمی پرس کریں